بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء شکر ہے ہمیشہ ہمیشہ الحمدللہ یعلا کل حال یہ اصول بنا لے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے الحمدللہ کہتے رہے تمام تعریف اس اللہ کے لئے آئیے سنیں نابالی غولات کی وفات پر الحمدللہ کہنے والے کے لئے کیا عجر ہے یہ موت پہ بھی کہنا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں اگر ہندوستانی محل میں کسی کا انتخال ہو جائے کیوں تو الحمدلہ ہاں پاس کلمہ شکر ہے نا شکریہ کے لئے ادا ہوتا ہے جبکہ یہ اللہ کی تعریف ہے جیا بھی تو اللہ کی تعریف بیمار بھی مرہ بھی تو اللہ کی تعریف نقصان ہو بھی تو اللہ کی تعریف فائدہ ہو بھی تو اللہ کی تعریف یہ معاملہ ہونا چاہیے مومن کا لیکن ہمارے پاس ہر جملہ ایسا خاص ہے انہا لالہ و انہا لراجون مرنے پر تو الحمدللہ خالی اچھا ہو تو گرے پہ نہیں بولتے ہیں وَوَاَاگر کسی کا انتخال ہو جائے پیدا ہو کوئی بلے الحمدللہ مجھے اولاد ہوئی کوئی کہا الحمدللہ خوشی ہوئی تو خوش ہوتے لو اگر کوئی کہا میرے اببہ مر گئے میں کہا الحمدللہ تو وہ مارنا شروع کر دیں گا لیکن انظار کر رہا تھا باب کی مرنے کا شکرتہ کر رہا اللہ کا ہم نہیں سمجھتے نا تعریف اللہ کی چاہے میں جیوں چاہے مروں آجیے سنیے اولاد نابالی اولاد کی مرنے پر الحمدللہ کہنے کا ثواب کیا ہے سنی جامع ترمیزی کی روایت ہے ابو موشہ اشیری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کی اس بچے کی روح خبز کر لی نابالی بچے سے مراد پیدائش کی بات سے لے کر جب بالی نہیں ہوتا بچہ نبدال صاحب کیا تم نے اس بچے کی روح خبز کر لی فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالی فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے جیگر کا تکڑا لے لیا فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے چھین لیا اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا تم نے تو اس کے سب کو چھین کے آگئے کیا کہا میرے بندے نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا کیا کہا اس نے الحمدللہ کہا میرے اس بندے نے جب وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے الحمدللہ کہا اور پھر کہا یہ کلمہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کے لئے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو کہ میرے بندے کا بچہ بھی میں نے چھین لیا تو اس نے میری تعریف کی حمد و سنا بیان کی کتنا افضل کلمہ ہے آپ کون بیان کر سکتا جس کو عادت ہو مال آیا بھی تو الحمدللہ گیا بھی تو اولاد پیدا بھی تو الحمدللہ مرگی تو جیا بھی تو الحمدللہ مرگی تو نقصان ہو بھی تو الحمدللہ فائدہ الحمدللہ ہی على کل حال ہر حال میں اللہ کی ہی تعریف ہے سمجھ رہا بڑی اہم چیزیں ایسی طرح